رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے اور دنیا میں سب سے زیادہ فائدہ دینے والی چیز نیک بیوی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صدقہ برائی کے ستر دروازوں کو بند کر دیتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا ازان اور اقامت کے درمیان دعائیں رد نہیں ہوتی لہذا دعا مانگا کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرآن پڑھو کیونکہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والے کا سفارشی بن کر آئے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سورج اور چاند گرہن کسی کی موت کی وجہ سے نہیں لگتا البتہ یہ دونوں اللہ کی نشانیاں ہیں اس لیے جب تم گرہن دیکھو تو نماز پڑھو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنی روزی میں کشادگی چاہتا ہے یا عمر کی درازی چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ رشتے داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم حیاء نہ کرو تو جو چاہو کرو تم ایسے آدمی کے پاس نہ جاؤ جو غیب کے علم کا دعویٰ کرنے والا ہو قبروں کو سجدہ گاہ نہ بناو لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو کسرت سے یاد کیا کرو دنیا میں ایسے رہو جیسے اجنبی یا مسافر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تباہ کر دینے والی چیز اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے اس سے بچو اور جادو کرنے کرانے سے بھی بچو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کے قدم اللہ کی راہ میں غبار آلود ہو گئے اللہ تعالیٰ اسے دوزک پر حرام کر دے گا یا موسیقی ترجمة نانسي قنقر